بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس بچو آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گاززلا کو گاززلا بہت ایمپورٹن ٹاپک ہے یہاں سے لوگ بھی آتے ہیں یہاں سے شارٹ بھی بنتے ہیں یہاں سے ایم سی گوز بھی بنتے ہیں تو بہت اچھے طریقے سے آپ نے اس کو سیکھنا ہے اور بچو سپیشلی اس کی جو اپلیکیشنز ہیں وہ بہت اچھے سے تیار کرنی ہے اپلیکیشن میں سے کوئی نہیں کوئی اپلیکیشن اکثر پیپر میں آ جاتی ہے اوکے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بہلے ایکن کا بٹن پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز کے نوٹیفکیشن آپ کو ملتے رہیں چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بچو جو الیکٹرک فلیکس کا کانسپٹ ہے وہ ہم نے پڑھا تھا آپ کو یاد ہوگا الیکٹرک لائنز آف فورس پاسنگ تھو سرٹن ایریا کسی بھی ایریا میں سے گزرنے والی الیکٹرک لائنز آف فورس کی تعداد کو ہم الیکٹرک فلیکس کہتے تھے ہے نا لیکن اس کے لئے جو فرمولا ہم نے بنایا تھا 5 is equal to e ڈارٹ a تھا جس میں e الیکٹرک فیلد تھی اور a کیا تھا ہمارے پاس ایریا اب کنڈیشن کیا تھی کہ یہ فرمولا آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں جب آپ کے باس الیکٹرک فیلد یونی فارم ہو اور ایریا فلیکٹ ہو یونی فارم کو مطلب ہے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ الیکٹرک لائنز آف فورس میں نے یہاں شو کی ہیں ایسے ان کے درمائن جو سپیسنگ ہے وہ بلکل ایک جیسی سپیسنگ ہے کم یہ زیادہ نہیں ہو رہی تو یہ یونی فارم الیکٹرک فیلد کو شو کرتے ہیں مطلب ہے ایک جیسی الیکٹرک فیلد کچھ سٹویشن ہمارے پاس اچھی آیا جاتی ہیں کہ جہاں پر جو ہے وہ ہمارے پاس فلیکس تو ہوتا ہے لیکن سرفیس جو ہے وہ فلیٹ نہیں ہوتی یا الیکٹری فیلد یونی فارم نہیں ہوتی تو پھر ہم فلیکس کیسے کلپریٹ کریں گے تو ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے ایک چارج لینا جو کہ آپ نے کسی سفیر میں ایک کلوز سرفیس میں کلوز کیا ہوا ہے یہ ٹوپک کا نام کہہ تھا جو اس سے پریویس ہم نے ڈسکس کیا تھا وہ تھا فلیکس تھرو ای سرفیس انکلوزنگ اچارٹ یعنی ایک کلوز سرفیس ہے اس کے اندر آپ نے ایک چارج کو کلوز کیا ہوا ہے اور اس میں سے ہونے والا فلیکس تو ہم نے سپوز کیا تھا اپنی آسانی کے لیے سمپلی سیٹی کے لیے کہ ہم ایک سفیریکل کلوز سرفیس لے لیتے ہیں سفیر مطلب یہ جو بال ہوتی ہے پلاسٹر کی بال وہ آپ کا سفیر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو فوٹبال لے لیں بال لے لیں وہ کیا ہے ایک سفیر اندر سے خالی ہے تو اس کو ہولو سفیر کہیں گے سنٹر میں آپ نے ایک چارج رکھ دیا اب الیکٹرک لائنزہ فورس اس کی ایریے میں سے سرفیس ایریہ میں سے ایسے باہر نکل رہی ہیں تو ایریہ میں سے الیکٹرک لائنزہ فورس اگر پاس کریں گی تو فلیکس تو ہوگا لیکن اس فلیکس کو کلکلیٹ کیا سے کیا رہے فلیٹ سرفیس نہیں ہے اس سارے کے سارے ایریے کو چھوٹے چھوٹے سے پیچس میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا کہ ایک پیچ جو ہے ایک ایریہ ہے وہ اپروکسیمیٹلی فلیٹ ہو جاتا تھا اور الیکٹرک فیلڈ بھی اس کے اندر یونی فرم ہو جاتے تھی پھر الگ رگ چھوٹے چھوٹے پیچس میں آپ نے فلیکس کلکلیٹ کر کے ٹوٹل کیا تھا لیکن جو ہمیں فائنل ریلیشن ملے تھا وہ کیا ملے تھا فائیس ایکول تو کیو بائی ایپسلن اٹ یہ ایک سفیریکل بھی ایک کلوز شیپ تھی جس میں ہم نے ایک چارج کو انکلوز کیا تھا اور اس کا فلیکس ہمیں اس طرح سے ملا ٹھیک ہے تو فلیکس تو دس کلوز سرفیس اس ایکول تو فائیس ایکول تو کیو بائی ایپسلن اٹ جس میں کیو جو جا وہ چارج جو اس کے اندر آپ نے انکلوز کیا تھا اور ایپسلن اٹ کیا ہے جی پریمیٹیویٹی ٹھیک ہے فری سپیس کے پریمیٹیویٹی بات سمجھ گیا اب اسے ہمیں یہ بات پتہ چلی تھی کہ یہ جو فلیکس ہے وہ صرف دو چطہ پہ ڈیوینڈ کر رہا ہے ایک چارج پہ کتنا چارج آپ نے اس کے انسیٹ کلوز کیا ہے اور دوسرا پریمیٹیویٹی آف دی میڈیویٹیویٹی اگر فری سپیس ہے تو فری سپیس کی پریمیٹیویٹی بات سمجھ گئے کہیں یہ اس کی شیپ پہ ڈیوینڈ نہیں کرتا کہیں یہ اس کی جیومیٹری پہ ڈیوینڈ نہیں کرتا کہیں یہ اس کے سائز پہ ڈیوینڈ نہیں کرتا کہ اس آبجیکٹ کا یہ جو کلوز سرفیس ہے اس کا سائز جتنا مرضی ہو کوئی فرق نہیں پڑتا اس کا جو شیپ ہے جیسی مرضی ہو فرق نہیں پڑتا اس کی جیومیٹری جیسی مرضی ہو فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے فرق پڑتا تو صرف چارج کم زیادہ کرنے سے اور میڈیم کو چینج کرنے سے ان دو چنل سے ٹھیک ہے تو یاد رکھ لیں یہ بات اچھے طریقے سے کیونکہ اسی کنسپٹ کو ہم نے یہاں پہ استعمال کرنا ہے بلکل سیم تو سیم وہی کنسپٹ تھوڑا سا چینج ہوتا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے نا تو کسی بھی کلوز سرفیس میں سے پروڈیوز انہوں والا جو فلکس ہے وہ آپ کے پاس ہوتا ہے جی چارج ڈیوائرڈ بائی پریمیٹیویٹی آف دا فری سپیس اگر وہ فری سپیس میں ہے کوئی اور میڈیم نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں جی ایک ایسی سرفیس جس نے ایک چارج کو انکلوز کیا ہوا یا آپ یوں کہہ لیں ایک چارج پڑا ہوا ہے تو اس میں سے ایک ایسی سرفیس آپ اس طرح سے کلکلیٹ کرتے ہیں اب یہ جو گازی دا ہے نا یہ بھی بسیکلی فلکس کی کلکلیشن کے حوالے سے ہی ہے لیکن یہاں پر جو ہے ادھر بھی ایک کلوز سرفیس دی جاتی ہے اور اس میں سے فلکس کلکلیٹ کیا گیاتا ہے جیسے یہاں پر ہم نے ایک کلوز سرفیس میں سے فلکس کلکلیٹ کیا تھا یہاں پر ہم ایک چارج کی بات کر رہے ہیں یہاں پر ہم نمبر آف چارجز کی بات کریں گے ٹھیک ہے ایک سے زیادہ چارجز آپ کے بات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلے اس کی ذرا آج ہے جی سٹیٹمنٹ کے اوپر یہ کیا بتاتا ہے گازی دلہ یہ کہتا ہے فلکس ترو اینی کلوز سرفیس کسی بھی کلوز سرفیس میں سے جو پروڈیس ہوتا ہے ٹوٹل چارج کو ہم کیو سے کپٹل کیو سے دینوٹ کر رہے ہیں یعنی نمبر آف چارجز ہے کیوں بہت سارے چارجز ہو سکتے ہیں سب کو ایڈ کریں ٹوٹل جو چارج آتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں بھی تو آپ نے ایسے ہی کیا تھا کہ فلکس کس کی ایک بول ہے ون بھائی اپسلان آٹ ٹائم دے چارجنگ کلوز ہے نا تو اب یہاں سے ایک سے زیادہ چارجز ہیں تو بولیں گے ون بھائی اپسلان آٹ ٹائم ٹوٹل چارجنگ کلوز کلیر ہوئی بات تو اس کو اب ہم نے پروو بھی کرنا ہے چھوٹا سامنے یہاں پروو بڑا آسان اور سمپل سا ٹاپک ہے تو پروو کرنے کے لئے بچوں ہم کیا کریں گے کوئی بھی ایک سب سے پہلے ایر ریگولر شیپ کی کوئی کلوز باڈی لے لیں گے ٹھیک ہے کنسیرر ایر ریگولر کلوز سرفیس انکلوزنگ اپوائنٹ انکلوزنگ پر قرار اللہ کیو ایر ریگولر کوئی نمبر آف چارجیز ہیں تو آخری ویڈ کو کیو این کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ نے ایک کلوز سرفیس لے لی کوئی بینا ایر ریگولر شیپ کی وہ اس کے اندر کیو ون رکھا کیو ایہ رکھا کیو ایہ رکھا اور چلتے چلتے کیو این تک چلے گئے ایسے ہی آپ نے رکھ لیا بہت سمجھ گئے ہیں اوکے تو اب آپ نے کیا کرنا ہے اس میں سے فلکس کلکلیٹ کرنا ہے کیونکہ گازی زدہ بیسی کے لیے کیا بتاتا ہے فلکس تھرو دا کلوز سرفس ہی یہ بتاتا ہے تو وہ فلکس جو ہے وہ آپ نے ابھی کلکلیٹ کرنا ہے ٹھیک ہے اب میں آپ کو کچھ ایمپورٹن باتیں پہلے بتا دیتا ہوں بچو ہوگا کیا کہ یہ جتنی بھی چارڈیز ہیں یہ چارڈ بھی جو ہے الیکٹرک لینز افورس اس ایریا میں سے گزار رہا ہے باہر آ رہی ہیں اس میں سے اس چارڈ کی بھی الیکٹرک لینز افورس اس ایریا میں سے اس کلوز بڑی کی سرفس ایریا میں سے باہر آ رہی ہیں تمام چارڈیز کی الیکٹرک لینز افورس باہر آ رہی ہیں جو ٹوٹل فلکس ملے گا نا اس چارڈ کی وجہ سے جو فلکس ہوا پلس اس چارڈ کی وجہ سے جو فلکس ہوا پلس اس ان سب کے فلکس کو آڈ کریں گے تو ہمیں ٹوٹل فلکس مل جاتا ہے بات سمجھ رہے ہیں اوکے تو کیا کرنا ہے جی آپ نے سب سے پہلے میں نے بتایا کہ آپ نے ایک irregular shape کی body لے لی اس کے اندر number of charges کو x کے اندر enclose کر دیا اب آپ نے calculate کرنا ہے total flux کیونکہ اس کا غازت لاکہ تعلق کس سے ہے ایک close body کے اندر موجود flux کو calculate کرنے سے ہے اور اس کے پاس ایک سے زیادہ charges ہم نے enclose کیا ہے تو بچوں دیکھو اب اگر آپ نے ایک charge اس close body میں رکھا ہوا ہے تو اس کی electric lines forces سے باہر آ رہی ہیں ایسے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کتنی ہیں جی 8 جو ہے وہ ہمارے پاس electric lines of force اگر آپ اس کی بجائے آپ دو charges رکھ دیتے ہیں ایک charge آپ نے یہاں پہ رکھا ہے ایک چیز آپ یہاں پہ میں simple case سے لے کے چلتا ہوں تو ان کی field آپ اس میں interact کر کے اس کی direction وغیرہ تھوڑی بہت chain ہو سکتی ہے لیکن electric lines of force اتنی ہی ہوگی 8 اس کی اور 8 اس کی total کتنی ہوگی 16 تو اب جو flux کتنا ہوگا اس کا flux پلس اس کا flux اس کی بھی 8 electric lines of force تھی اس کی بھی 8 electric lines of force تھی جو دونوں کو ایڈ کیا تو total electric lines of force کتنی ہوگی 16 ہوگی تو اب اس میں سے 16 electric lines of force آئیں گی تو اسی طرح سے اور بھی بہت سارے chargeز رکھ سکتے ہیں یہ q1 q2 ان سب کی electric lines of force پھر اس کی electric lines of force جو اس area سے پاس کر رہی ہیں پھر اس کی electric lines of force جو اس کی surface area سے پاس کریں گی سب کو آپ ایڈ کرو گے تو آپ کو total flux مل جاتا ہے بس اتنا سا کام ہے تو کیا کریں گے بچو آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ لکھ دینا ہے کہ بھئی اس میں جو مختلف chargeز ہیں ٹھیک ہے q1 q2 q3 ان کو ہم نے اس close surface میں انکلوز کر دی ہے اور ان الگ الگ charges کی وجہ سے الگ الگ flux ہوگا اس q1 کی وجہ سے جو flux ہوگا اس کو میں 51 کہوں گا ٹھیک ہے اور q2 charge کی وجہ سے جو اس میں electric lines of force پاس کریں گی اس close surface میں سے اس کو میں 52 کہوں گا q3 کی وجہ سے جو flux ہوگا اس کو میں 53 کہوں گا اور چلتے چلتے جو qn ہے اس کی وجہ سے جو electric lines of force اس کی جو close surface سے باہر آئیں گی اس کا flux کو میں 5n سے شو کروں گا تو کیونکہ total flux نکالنا ہے تو میں ان سب کو ایڈ کروں گا تو مجھے total flux ملے گا ٹھیک ہے تو total flux کیسے ملے گا 5 is equal to 5 1 plus 5 2 plus 5 3 plus 5 4 یہ charge 1 کا flux یہ charge 2 کا flux یہ charge 3 کا flux یہ charge 4 کا 5 کا 6 کا ایسے n نمبر تک جتنے بھی charge سب کے flux کو آپ نے ایڈ کرنا ہے ٹھیک ہے نا اب ہم 1 by 1 ان کے flux کو calculate کرتے ہیں تو flux کو calculate کرنے کے لئے جب ہم نے flux calculate کرنا ہے اس کا 5 1 کا تو جہاں پر یہ charge 1 پایا جا رہا ہے اس کے across جو جانے یہاں پر آپ نے ایک close surface جس کو ہم Gaussian surface کہتے ہیں وہ آپ نے imagine کر لینے ہے ٹھیک ہے imagine کرنے کی اس کے along جو ہے وہ ایک Gaussian surface ہے اور وہ spherical لے لے لیں کیونکہ spherical کے case کے ساتھ ہم نے پہلے اس کو solve کیا بھی ہوا تو ہمارے لئے یہ آسانی ہے ٹھیک ہے اور اس کا flux کو پھر کیسے calculate کریں گے q divided by epsilon ہے نا تو آپ نے اس q1 charge کی across جو ہے وہ ایسے ایک close Gaussian surface imagine کر لی اور electric lens of 4 جو اس surface سے باہر آئیں گی وہ اس کا flux کیسے calculate کرتے ہیں already ہم نے یہ relation بنا کے رکھا ہوئا ہے ٹھیک ہے کہ اگر کوئی اس طرح سے spherical shape ہوگی اس میں کوئی charging close کیا ہوئے اس میں سے electric lens of 4 جو باہر آئیں گی اس کا flux کتنا ہوگا q by epsilon آٹ تو اسی respect سے اگر یہ charge q1 ہے تو اس میں سے یہ جو Gaussian surface یہ اولی بنی ہے اس میں سے جو flux باہر کو آئے گا وہ کیا ہوگا آپ کے بس q1 by epsilon آٹ تو یہاں پہ لکھیں گے q1 by epsilon آٹ اسی طرح جب آپ نے flux q2 charge کی وجہ سے flux calculate کرنا ہے تو q2 charge کے along آپ نے ایک ایسے spherical imagine کر لینے Gaussian surface ٹھیک ہے اور اس میں سے electric lens of 4 جو باہر آئیں گی نا ٹھیک ہے تو بالکل same to same ایسا ہی کیس بن گیا جیسے ہم نے یہاں پر کیا تھا کہ ایک charge کو ایک sphere میں enclosed کیا by closed body جو کہ spherical shape کیا flux کیسے ملے گا اس کا q2 آٹ تو کیونکہ یہاں پر charge کا بھی تو 5N is equal to QN by epsilon 8 اب یہ سارے flux جتنے بھی 34 کے وجہ سے flux اس کا flux اس کا flux اس کا سب کے chars اپنے اندر close کیا اور سب ایڈ کریں گے تو آپ کو total charge مل جائے گا تو اس طرح سے آپ بڑی آسانی کے ساتھ کو prove کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہمارا آج کا topic اگر آپ کو کوئی confusion آئے کسی کیسے کا کوئی problem ہے تو comment section کے اندر آپ پوچھ سکتے ہیں اللہ حافظ